مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ تین رجب 1443 حجری مطابق چار فروری دوہزار بائیس عیسوی بعنوان صدومیت یا ہمجنس پرستی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کے حمد بیان کرتے ہیں اسے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے برے عمال سے پناہ چاہتے ہیں اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی سچا معبود نہیں واکلہ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں درود و سلام نازلوں پر ان کے تمام عالو اصحاب پر اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اللہ سے ڈرو اپنے رب سے جو تمہارا رب ہے اور جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے آدم مردوں اور عورتوں کو پوری دنیا میں فیل آیا تم اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو اور رشتے ناتے سے ڈرو یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگرا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو تمہارے عامال درست ہو جائیں گے درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ یقینا بڑی کامیابی حاصل کر لی حمد و صلات کے بعد یقینا سب سے بہتر سچی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہر بیداد گمراہی ہے اور ہر بیداد گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اے لوگو یقیناً اللہ تعالی نے تمہیں آدمیت کی نسبت دے کر شرف بخشا اور تمہیں فطرت حنیفی پر پیدا کیا اور جسم کی حفاظت کے لئے ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ ہدایت تقوی اور رہنمائی کا لباس بھی نازل فرمایا اور تمہارے والدین کے ساتھ شیطان کے فتنے کو تمہیں یاد دلایا تاکہ تمہارے تہیں اس کے عداوت و دشمنی اور باطنی خباست اور اس کی اطاعت سے ہونے والے دلت و رسوائی سے تمہیں آگاہ کر دے اور انسانوں کو ننگا کرنے اور اس کی شرمگاہوں کو کھولنے کے اس کے مقصد کو واضح کر دے وہ ایسا اس لئے چاہتا ہے تاکہ انسانی طبیعتیں نہ صرف یہ کہ اسے قانے ہو جائیں اور وہ اس پر عمل کرنے لگے بلکہ وہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی دعوت دے اور اللہ کی بنائی ہوئی زینت کے بارے میں لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائیں ارشاد باری تعالی ہے اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لباس ہوتا رہا ہے جو تمہارے شرمگاہوں کو پردہ کرتا ہے اور وہ سیلے زینت بھی ہے اور پرہزگاری کا لباس ہی بہتر ہے یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں ہرگز گمراہ نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکال دیا تھا ان کے لباس الگ کر دیئے تھے تاکہ دونوں کے سامنے ایک دوسری کے شرمگاہ ظاہر کر دے بے شک وہ اور اس کا گروہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں اور مشرقین جب کوئی برا کام مثلا شرک اور ننگے ہو کر توافق عبا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا تھا اور اللہ نے ہمیں ایسی کا حکم دیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا ہے کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے آپ کہیے کہ میرے رب نے تو انصاف یعنی تو حید کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنے قبلے چہرے کی طرف کر لو اور عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو جیسا کہ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا مرنے کے بعد دوبارہ اسی حال میں لوٹا دی جاؤ گے اللہ نے ایک جماعت کو ہدایت دی اور دوسری جماعت کی قسمت میں گمراہی آئی بے شک ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو اپنا دوست اور مددگار بنا لیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ راہ راست پر ہیں ہر نبی اور اس کی امت کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو چھوپائیوں کی طرح اپنا حصہ حاصل کرتا ہے اور اپنے عرش اپنا لشکر چاروں طرح فیلاتا ہے اور مخلوق کو ان کے خالق سے دور کرتا ہے اور انہیں بادشاہت جاہو مال تعداد اور تیاری کا جھانسہ دے کر کفر کے جال میں فساتا ہے ارشاد باری تعالی ہے انہوں نے زمین پر قبر و غرور کیا لہذا ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ کیوں یہ سے پکڑ لیا تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی اور بعض کو ایک زبردست چیخ نے آ لیا اور بعض کو زمین میں دھاسا دیا اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا جب انسان کے اندر کسی گناہ کے اسباب کمزور ہوں پھر بھی وہ اس گناہ کے ارتکاب کرے تو اس کی قباہت بڑھ جاتی ہے جیسے جھوٹا بادشاہ بڑا زانی اور متقبر فقیر ان میں سے کسی سے بھی اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا اور ان کے لئے دردنات عذاب ہوگا تو بھلا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ایسی برائی کے ارتکاب کرتے ہیں جو نہ تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے اور نہ ہی انسانی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس سلسلے میں ہمیں لوت علیہ السلام کی قوم اہلِ صدوم کے بارے میں نہایت بری خبر سنائی ہے ان کے اندر کفر کے علاوہ ایک ایسی بدکاری پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا ارشاد باری تعالی ہے اور جب لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا کیا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو راہ چلتے مسافر کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو تو ان کی قوم کا جواب سے وہاں اس کے کچھ نہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ لوت علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب شر و فساد فیلانے والوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما اللہ تعالی نے کفر کے بعد قوم لوت کی بدکاری سے زیادہ کسے اور بدکاری کی مضمت نہیں کی ہے اور نہیں ہمیں کسے ایسے جرم کے بارے میں معلوم ہے جس کے اندر ان کے اس فیل سے بڑھ کر گھٹیاپن نیچپن اور رضالت و گندگی پائے جائے مزید یہ کہ وہ اس فیل کو پوری جرعت و بحیائی کے ساتھ انجام دیتے تھے جس کی مثال آج تک نہیں ملتی اور سچ ہے کہ ہر قوم کے کچھ وارث ہوتے ہیں یہ دیکھیں آج ان کے ورثہ پوری مکاری چالبازی اور برائی سے لیس ہو کر اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل کر ہر اس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ان کی بدکاری کی مخالفت کرتا ہے اگرچہ کفر میں وہ ان کے برائی ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو غرضے کے فحاشی ہی ان کی شریعت ہے اور طہارت و پاکیزگی ان کے دین میں جرم ہے جیسا کہ ان کے اسلاف نے بھی پہلے یہی کہا تھا کہ تم لوگ لوت کے گھر والوں کو اپنی بستے سے نکال دو اس لئے کہ یہ لوگ بڑے ہی پاک باز منتے فرتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جن کے اندر مردانگی اور نسوانیت دونوں پائی جاتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر مردانگی وہ نسوانیت یا تو بین بین ہوگی یا کوئی ایک صفت غالب ہوگی اور ایسی صورت میں وہ کسی ایک صورت کو اختیار کرنے کے لئے جائز اور مباہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے لیکن ہمارا اختلاف دراصل ان لوگوں سے ہے جن کی طبیعتیں ہی بگڑ چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے کو ترک کر کے قبی اور مضموم راستے اختیار کرتے ہیں جس انسان کی بدبختی اسے اس بدکاری پر آمادہ کرے وہ بہت بڑے اور خطرناک گناہ کا مرتقب ہوتا ہے کیونکہ یہ بدکاری دین اخلاق اور مروت کو ختم کر دیتی ہے فطرت کو بگاڑ دیتی ہے دل اور چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے اگر کوئی شخص اسے اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اسے حلال سمجھتا ہے یا اسے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی طرح سمجھتا ہے اور اس کے حکم کو انسانی ثواب دید اور شخصی آزادی پر چھوڑتا ہے تو وہ کھل لم کھلا کفر اور سریح ارتداد کا مرتقب ہوگا اور ایسے شخص کو حاکم وقت کے سامنے توبہ کروائے جائے گا اگر توبہ کر لے تب تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا اگرچہ وہ اس قبی فیل کا مرتقب نہ ہو جیسا کہ لوت علیہ السلام کی بیوی کا حشر ہوا اور یہی بات ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا جائے گا جو عورتوں کی ہم جنسی کے بارے میں بھی مذکورہ بالا اعتقاد رکھے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اے مسلمانوں اللہ تعالی نے تمہیں احساس کی نعمت عطا کی ہے اور تمہیں اپنے کان نگاہوں اور ان کے ذریعہ انجام پانے والے آمال پر امین بنایا ہے اور تمہارے سینے میں ایک دل دیا ہے اور اللہ تعالی تمہارے اندر صرف اسی کو دیکھتا ہے اور تم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہو تمہارے دل میں نقش ہو جاتا ہے بلکہ وہ بھی نقش ہو جاتا ہے جسے تم چکتے اور چھوتے ہو لہذا اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم کس طرح کے دل کے ساتھ اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو اور غیر شعوری طور پر ذہن میں آنے والے افکار غفلت کی حالت میں اپنے آزا و جوارح کی حرکتوں اور زبان کی غلطیوں پر غور کرو کیونکہ یہی تمہارے دل کا بھراو اور باطن کا آئینہ ہے اور اپنے ماتحت لوگوں جیسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی نگرانی کرو کیونکہ ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا یہ دیکھو پاکیزگی اور طہارت کے دشمن تم سے ظاہری اور باطنی ہر طور پر جنگ پر آمادہ ہے ہا وہ چھوٹے ہوں یا بڑے مرد ہوں یا عورت اور یہ ان کی پہلی جنگ نہیں ہے اور نہ ہی آخری جنگ ہے بلکہ جب جب وہ تمہیں نیچے اترتے ہوئے دیکھیں گے اپنی صفلی حرکتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے یہاں تک کہ تم بھی کفر میں ان کے شریک ہو جاؤ اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ مدافعات چھوڑ دے گا تو لوگ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ غافل ہے کیونکہ مدافعات کا نظام ہی یہی ہے کہ جو دفاع نہیں کرے گا اسے مزید پیچھے دھکے لا جائے گا جو دوسروں کو نہیں پچھاڑے گا وہ پچھاڑ دیا جائے گا اور تمہارا دشمن تمہارے خلاف اس وقت تک چال چلنے اور تمہیں تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تمہارے اندر کمزوری آماد کی یا غفلت محسوس نہ کر لے اللہ کی کتاب اور انسانی تاریخ میں قوم لوت کے عذاب سے زیادہ سنگین اور خطرناک عذاب کا تذکرہ نہیں ملتا کیونکہ وہ نہایت قبیح قسم کے جرم فسق و فجور اور بے حیائی اور فساد ممتلا تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے ہی برائیاں کرتے آ رہے تھے لوت نے کہا اے میری قوم کے لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے زیادہ پاکزہ ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو چھیڑ کر مجھے رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی خواہش نہیں ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب بتا ہے لوت نے کہا کہ کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کے لئے طاقت ہوتی یا تم سے نمٹنے کے لئے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا فرشتوں نے کہا کہ اے لوت ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں یا آپ پر دس درازی نہیں کر سکتے پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جبرات کا کچھ حصہ باقی رہے یہاں سے نکل جائے اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب لاحق ہو کر رہے گا جو انہیں لاحق ہوگا بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے پس جب ہمارا حکم یعنی عذاب آگیا تو ہم نے ان کی بستی کو تہو بالا کر دیا اور اس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کنکریل پتھر کی بارش کر دی جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائیں اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائیں میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالی سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر اور اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ایسی گواہی دیتا ہوں جس سے نجات اور شفاقی امید کی جائے اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر اے لوگو جو ایمان لایو اللہ سے درو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی معزز و مقرم نہیں اور نہ ہی انبیاء و رسل سے بڑھ کر کوئی انسان اس کے نزدیک زیادہ بائزت اور مقرب ہے اور اس نے ان کی شخصیتوں اور ناموں کا مکمل طور پر محفوظ رکھا اور اللہ تعالی نے اپنی تسبیح و حمد کے درمیان ان پر درود و سلام بھیجنے کو مسلمانوں کا شعار قرار دیا ارشاد باری تعالی ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے اس لئے جس طرح ہم بے حیائی فیلانے والوں کے سامنے خود سپردگی اختیار نہیں کرتے جس سے کہ وقبات میں مزید آگے بڑھیں سماعتوں کو بھٹکائیں عقلوں کو گمراہ کریں اور دلوں کو مائل کریں اور اس سلسلے میں مصطلحات سے کھلوار کریں اسی طرح ہم اللہ کے نبی لوت علیہ السلام کے نام کو بھی ان کی قوم کی بدکاری سے منصوب نہ کریں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بدکاری کی نسبت اس کے اصل مصدر کی طرف یا اپنے اصلاف کی بستی کی طرف کریں کیونکہ وہ ناپاک صدومی لوگ تھے جو اس بدکاری میں ملوث تھے اللہ کے نبی لوت علیہ السلام سن کا کوئی واسطہ نہیں تھا یہ لوگ صرف کان آنکھ اور دل کو پراغندہ کرنے اور مخلوق کو حصی و معنوی طور پر تکلیف پہنچانے پر ہی اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے کونی نشانیوں سے بھی کھلوار کرتے ہیں اور قوس و قضہ جیسی خوبصورت اور نگاہوں کو اچھے لگنے والی چیز کو اپنے شعار اور سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور میں انہیں حکم دوں گا پس وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے چنانچہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی زینت سے نفرت پیدا کر دی لوگوں کے دلوں میں اللہ کی زینت سے نفرت پیدا کر دی جبکہ وہ زینت اللہ کی دلوں میں خوشی اور مسررت پیدا کرتی تھی ارشاد باری تعالی ہے آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور پاکیز اروزی کو آپ کہیے کہ یہ چیزیں اہل ایمان کے لئے دنیا میں ہیں اور قیامت کے دن صرف انہی کو ملیں گی ہم اپنی آیتیں ان کے لئے جو علم رکھتے ہیں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آپ کہیے کہ میرے رب نے تمام ظاہری وہ پوشیدہ بات بدکاریوں کو اور گناہ اور ناحفت شرکشی کو حرام کر دیا ہے اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہراؤ جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے اللہ کے بندو اللہ کے نبی اور سب سے بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشت نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اللہم صلی وسلم وزید و بارک على عبدک و رسولک نبینا محمد اے اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جو کہ ہدایت آفتہ خلیفہ تھے ابو بکر عمر عثمان و علی اور بقیہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو کرم اور سخاوت سے ہم سے بھی راضی ہو جا اکرم الاکرمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک اور مشرقوں کو زلیل و رسوہ کر دے شرک اور مشرقوں کو زلیل و رسوہ کر دے اے اللہ تو اپنے دشمن کو جو کہ دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اور اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان نصیب فرما اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما اللہ تو انہیں ان لوگوں میں سے بنا جو تُسے ڈرے اور تُسے نصیحت حاصل کرے اللہ تو ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما اور انہیں ایسے معاوین و بدلگار نصیب فرما جو انہیں خیر کی طرف رہنمائی کریں اللہ تو ولی احد کو بھی اور ان کے معاوین کار کو بھی تُسلقی بھی اسلام فرما اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری زیادتوں کو بھی بخش دے اور قافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ ہم تم سے فتن ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں اللہ ہم تم سے ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں اللہ ہم تو اسے جلدی وہ دیر سے آنے والے ہر طرح کے خیل سے جسیں جانتے ہیں جسیں نہیں جانتے تمام کا سوال کرتے ہیں اور ہم تو اسے ہر طرح کے شر سے جسیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جو جلدی وہ آنے والے بدیر آنے والے ہر ایک سے پناہ چاہتے ہیں اللہ ہم تو اسے سود سے اور زینہ کاری سے اور فوائش منقرات سے اور بورے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں اور ظاہری و باطنی ہر فتنے سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو ہماری تمام گناہوں کو ظاہری وہ باطنی ہر طرح کی گناہوں کو بخش دے اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر دے تو ہمارا معاخضہ نہ فرما اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ لازم نالاد جو ہم سے پہلے لوگوں پر لادا تھا اے اللہ تو ہمیں اس چیز کا متحمل نہ بنا جس کو ہم برداشت نہیں کرسکے اے اللہ تو ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما بشک تو ہمارا تو ہی ہمارا آقا ہے اور قافروں کے خلاف ہماری مدد فرما اے اللہ کے بندو بشک اللہ تعالی عدل و احسان اور رشتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فواحش و منکرات اور زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پس تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تمہیں مزید عطا فرمائے گا اور بشک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو